اسی کڑھی میں ہم نے جو سجیشنز دیئے کہ ڈلی کے اندر جو سنکرمنٹ کی جو ٹیسٹنگ ہے جس پہ سرکار نے روک لگائی ہوئی ہے یا لگام لگائی ہوئی ہے میں کہنا چاہتا ہوں اس کے دوسر پرنام دکھنے لگے ہیں ہزاروں لوگ پریشان ہو چکے ہیں لیکن افسوس اس بات کا ہے حالانکہ میں اس چیز کے لئے دیس نے اور ڈلی نے بھی پراتھنا کری کہ کیجریوال صاحب کا سواس ٹھیک ہو جب ان کو جانکاری ملی کی فیور ہے اور ان کی جانچ کے لئے ان کا سنپل لی گیا لیکن اس گھٹنا میں جرور لوگ کے من میں ایک سوال کھڑا کر دیا ہے جو ہفتوں سے لائن میں لگے ہوئے ہیں میرے ایک ساتھی پترکار کا میں نے ٹویٹ دیکھا جس میں انہوں نے دکھایا ہے کہ ایک ہفتے پہلے سیمپل دیا تھا جو کی چیسٹ یعنی کی چھے روگ یعنی کی ٹی بی سے گریسٹ ہے اور اس کی ریپورٹ آج تک نہیں ملی تو کیجریوال مہدے سے میں یہ انروب کرتا ہوں یادی آپ کی ٹیسٹ ریپورٹ بارہ گھنٹے میں مکھے مندری جی آپ کو مل سک سکتی ہے تو عام جنتہ کے لیے آپ نے کیا ویمستہ کی ہے اس پرشن کا بھی جواب سائد سرکار کو آپ کو دینا چاہیے کیا یہ حق عام ناغرک کو نہیں ہے دوسرا آپ نے ہوم آئیسولیشن کی بات کی بھی آپ نے کہا تک ہفرانے کی آپ سکتا نہیں ہے نورمل فیور نورمل خراس یہ خانسی جکھام کے بعد آپ کو ٹیسٹ کرانے کی آپ سکتا نہیں ہے تو میں اس معافی کے ساتھ سائد جہاں ایک نیتا اس ہندیز دیتا ہے اور دوسری طرح آپ وی آئی پی کلچر کو جس طرح سے اپناتے ہوئے دکھتے ہیں جہاں ایک نیتا کو خود کو ایک مورڈل کی طرح پرستود کرنا چاہیے وہاں پہ آپ نے سویم سے آپ پریس وارتہ کرتے ہیں شام کو فیور ہوتا ہے ٹیسٹ کے لئے سیمپل جاتا ہے اور اگلے بارے گھنٹے میں آپ کی ریپورٹ مل جاتی ہے تو باقی جنتہ کو آپ کیا سندیز دینا چاہتے ہیں جہاں پہ آپ نے ہوم آئیسولیشن اور بگر ٹیسٹ کے رہنے کی آپ نے نصیحت پردان کی تھی تو اس کا بھی جواب میں سمجھنا ہوں کہ جیوال سب آپ کو دینا چاہیے آج کی پریس وارتہ میں سی ایم صاحب نے ایک بات اور کہی جس میں انہوں نے کہا کہ بگر راجنی تک سوچ کے ساتھ تمام دلوں کو ساتھ آنا چاہیے ساتھی میں میرا آروف ہے سرکار کے اوپر کے جیوال صاحب کے اوپر میں وہ تاریخ اور وہ پتر آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جو نیرنٹر میں سویم سے اور میرے ساتھی اس سرکار کو نیرنٹر لکھت روپ میں بھی آویدن کرتے رہے نیویدن کرتے رہے سجھاو دیتے رہے سمیں مانگتے رہے سرکار نے سجھاو اور سجیشن نہیں لیے ٹائم نہیں دیا گوورنر صاحب نے سمیں دیا ہم پہنچے ہم نے وہاں بھی سجیشن دیے ہم نے سر پر تھم جب یہ لوگ ڈاؤن کی خبریں آ رہی تھی 21 مارچ 2020 کو ہی ترند اپنی ایک آپات کالین بیٹھک میں نے اپنے 22 پرینٹ کے ساتھ بیٹھک کی جس میں ہم نے اس سرکار کو سجھاو بھی دیتے تب ہم نے ایک بات کہی تھی کہ 6000 کروڑ کا پیکیج ترند ڈلی کی جنتہ کو دینا چاہیے جو سائد آج یہ وہی ریکویسٹ ڈلی کے کیابنیٹ کے منتری دھورہ رہے ہیں بھارت سرکار سے انہوں نے ہماری بات نہیں مانی سیم 29 مارچ کو پھر ہم نے ایک بیٹھک کی جس میں ہم نے پھر سجیشنز دیئے جس پہ ہم نے محلہ کلینکس کو انوارک کرنے کی بات کی اس پہ بھی پرشن کھڑے کیے پوپرٹی ٹیکس جیسے اور تمام ڈلی کی جنتہ کے ایشیو تھے خاص طور سے مائگرنٹ لوگوں کے لیے اس پہ بھی سجیشنز دیئے جو انہوں نے نہیں مانے نہ ہمیں سمیہ دیا 29 مارچ کے بعد 12 اپریل پھر 28 اپریل اسی طرح پانچ میں پھر آٹھ میں 9 مئی 11 مئی تمام یہ تاریخیں ہیں اور 21 جون جس پہ ہم نے ان کو پنہ آگرہ کیا پتر لکھا افغت کراتے رہے وہ تمام پتروں کی کوپی میں آپ کا ساجہ کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو پرستود کرنا چاہتا ہوں یہ وہ پتر ہیں جو کیجیوال مہدے اور گوونر ساہب کے آفیس ہم بھیجتے رہے جس میں سجھاو دیکھتے رہے موسیقی